پھر سے ایک بار کارگل چھڑے میں سبی دشکوں کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس سمعہ ہم ٹھیک سلطانچوڑ سپورٹس ٹیڈیم میں جہاں لداخ یوت سکیٹنگ ٹرسٹ دوارہ 15 روزہ آئیس سکیٹنگ کیمپ اورگنائز کی تھی جس میں 5 ویلز تو 14 ویلز کے بچوں کے لئے اور آج کنکلیوڈنگ دے کے موقع پہ ایگزگیٹیو کانسلر ٹوریزم اور زنسکار ایفیر پنسوکٹاشی چیپ گست تھے اور اس کے علاوہ کافی ڈگنیٹریز بھی یہاں دیکھنے کو ملے کوشش کریں گے ہم آج کے اس کنکلیوڈنگ ڈے کے کیمپ کو لے کے آپ لوگوں تک برابر ویجولز آپ لوگوں تک پہنچانے کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور میں وہاں دیکھنے کے لئے نہیں اللہ رحمن الرحیم اللہ رحمن الرحیم این اعطینا کرنکا و سر تظل ربکا و انہا شانیا فہو الابتر صدق اللہ ہماریم ازیز نیسل انہم وقت سدیس جس سدیس سدیس پانجاب سندگ جرات مراتا دعویر امکر بندہ دینجری مانچل یمنا دنگا پنچل جلدی ترنگا توا شکنا میں جاگے توا شک آشش مانگے دارے کب جے دارے جے دنگا من دنگا دائک جے دیگا دارے کباک یوی تاکا جے دیگا جے دیگا جے دیگا جے 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 دیگا سر اٹھولی فرسا آج موسیم پڑا سا گرم ہوری کی وجی سے گرانڈ جے دیکھل گیا سر اچھالی جے دیگا زیادہ سکی موکر جے پر فرمسس نہیں ترباک اسی لے ہم نے بہت شورٹ اکوٹی جے دیگا شورٹ خود میڈیم جے دیگا جہاں جے دیگا جہاں میڈیس جہاں ہمارے مستفا کیونکہ اگر ہم آئیس کٹنگ کی بات کرتے ہیں یہ سب سے وہ مجھے بہت سے زیادہ جوئے ایمپرومنٹس ہوتے ہیں ایک تو ابڈومینو مسلس کے اندر اور دوسرا جو ہے ہمارا جو پور کنفیڈنس سے بچوں کے جو بیلوک کرنے میں مدد سرکتے ہیں اور اس کی وجہ سے فلیکزبلیٹی زیادہ آجاتے ہیں لیکس کے اندر اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مینٹل ہیلپ کو ایمپروو کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دوسرا چیز جو ہے سکیٹنگ کے وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ سٹیمنا انکریز ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جو ہے بونز کے دنسٹی کو انکریز کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں یہ ایک بینیفٹس آف آئیس سکیٹنگ ہے سر اور اگر ہم آئیس سکیٹنگ جی بات کرتے ہیں یہ تقریبا جو ہے آج سے جو ہے ون تھوزن بیسیت پرانے زمانے سے جو ہے اس چیز کو جو ہے کیری آٹ کر رہے ہیں اور اس میں زوران جو ہے آج کل کے دور میں جو موڈرن فیکنک ہے اس جیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے وہاں آپ کا جو ہے بونز کا نمیل کے بونز کو استعمال کر کے آئیس سکیٹنگ بنایا جاتے تھے تو یہ سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ فیسیکل ایگزرسائز ہیں اسی لئے جو ہے بہت اس چھوٹ ٹائم کے اندر جو ہے اس چیز کو کیری آٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا جو ہے ایکٹیوٹیز کیا گیا ہے سر پاکہ اس ایکٹیوٹیز سے جو ہے ایک تو پیرنٹس دوسرا سٹوڈنٹس اور جتے بھی جو پارٹسپنٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں ان چیزوں کو جو ہے اس چیز کے بارے میں ایویرنس پروائیٹ کیا جا سکے کہ آج کل کے دور میں میکسمم جو بچے جو ہے وہ اپنے فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں اس چیز کو جو ہے اکنور کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایکٹیوٹیز بنایا گیا ہے سر تو اس کا شروع کرتے ہیں تو پیرس سٹوڈنٹس جو آپ لوگ کے پاس جو چارٹس ہیں ان چیزوں کو ڈسپلے کرنے کے لئے یہ سارا کا سارا جو چارٹس ہیں یہ اسی چارٹس سے جو ہے اس چارٹ کے اندر جو ہے سارا کا سارا ڈسپلے کیا ہوا ہے تاکہ جو ہے بچے جو ہے ان چیزوں کو تھوڑا سا درور رہے کے اپنے فیزیکل اپنے مینٹل ہیلت کو جو ہے ان کیا جا سکے تھانکو سر تذاکہ جو ہے موسیقی 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 بچ جائے اور آگے بچوں کے لئے ایک پلیٹ فارم بھی ملا سکتا ہے ہمارے چھے بچوں کو بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ملا تھا آگے جا چکم تو نیشنل سٹیٹ تک اس کو جانے کا موقع ملا سکتا ہے تو یوسف صاحب نے یہ سکتا ہے کہ اس کے لئے بہت بہت کس کا موارب بات کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے بچوں کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی چیزوں میں آپ لوگوں کو انٹرسٹ لینا چاہیے آنا چاہیے آگے آنا چاہیے اپنے آپ کو فیٹ پڑھنے کے لئے اور آگے جا کے آپ کو آگے سٹیٹ کے لئے نیشنل کے لئے کھیلنے کا آپ کو موقع میر جائے گا اس میں آپ کو ہمیشہ آپ کو پاٹسپیٹ کرتے رہنا ہے اور موبائل جیسے آپ نے آج پوسٹر بنائے موبائل کے کتنا نقصان ہے آپ کو جہاں پر بتایا ہوا ہے تو موبائل سے کم آپ کو جیسے موبائل میں بھی ہم گیم کھیلتا ہے اس گیم میں اور اس گیم میں بہت فرق ہوتا ہے تو وہ تو آپ کو صرف نفصان ہی نفصان ہی ہو جائے گے تو موبائل میں گیم کھیلتا ہے تو ایسے پرکٹیکل آکے آپ کو یہاں پہ کھیلے گا تو آپ کو آگے جا کے فائدہ مل جائے گا Thank you Thank you very much Thank you sir Next I would like to invite our chief guest Please come on the stage Please come on the stage Thank you Please come on the stage Javkalov sahab نے مجھے بتایا کہ آج ہے کنکلڈنگ فنکشن ہو رہا ہے یہاں پہ آئیس سکیپنگ کو لے کے تو کافی آئیس سکیپنگ کو لے کے کچھ کوئی ویلنٹر اوڈیسٹینڈا جاکے اس قسم کی ٹریننگ یہاں پہ کروای رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اور سے کافی کوشش کیا جاتا ہے بلاؤگ لیول پہ یا ڈسٹنگ لیول پہ یا ڈسٹنگ لیول پہ بھی اس قسم کی بہت سارے میچ بیتے ہوئے مہینوں میں کھیلا گیا ہے اس سال ویسے بھی سرج بھی کافی آیا ٹائم جس کا ہمیں کم سکم ایک ڈیٹ مینہ جو ہے آئیس سکیپنگ کھلنے کا موقع مینہ سبی کو تو میں جد آکس یوڈ سکیٹنگ ٹرنس کے ممبرزوں کو مباری پاس پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے پندرہ دن کا ٹرننگ انہوں نے بچوں کے لیے رکھا اور آج ان کا اختتام ہو رہا ہے مجھے امیت ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سیکھا ہوگا اور خاص کر کہ ساتھ ساتھ اس کے میریٹس اور ڈی میریٹس پہ آپ لوگوں نے جو یہ بچوں سے یہ کروایا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا ٹائم ٹیکٹیکلی گھونٹ پہ دینے سے کیا فیدہ ہوگا اور موبائل پہ جانے سے آپ کا کیا نقصان ہے ہم سب جانتے ہیں جب سے موبائل آیا اس کا میریٹس بھی ہے ڈی میریٹس بھی ہے لیکن بچوں کو لے کے اس کا ڈی میریٹس زیادہ ہے یہ لاسٹ والا جو پوسٹر اس نے بنایا ہے کہ موبائل کو جانا یہ بلکل جیسے پانی میں کشتی دھوپ نہیں رہا ہے اسی طرح موبائل میں دھوپ رہا ہے موبائل نے ہم کو کیپچر کیا ہوا ہے آپ نے ہم کو بھی کیپچر کیا ہوا ہے بچے نہیں بلکل جتنے بھی لوگ موبائل پر آج ہے موبائل نے لوگوں کو ڈومینٹ کیا ہوا ہے تو اس لئے ہم کو اس سے نکالنے کے لئے بہت سارے طریقے ڈھوڑنے کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کے ایکٹیوٹی سے ایک مینا دس دن پندرہ دن یا کچھ دن کے کچھ گھنٹے آپ لوگ جانا اس موبائل سے باہر آنے کے آپ لوگ کوشش کریں گے اس سے جانا ایک آگے کا سلسلہ اچھا رہے گا باقی آئیس سکیٹنگ کو لے کے آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں آج کے اس ٹائم پہ ہندوستان کی کس جگہ پہ نیچرل فریزنگ آئیس ہے اسے لداغ میں اور کسی جگہ پہ نہیں ہے باقی جگہوں پہ اس آئیس سکیٹنگ کے گیم آئیس ہوکی کی گیم یا سکیٹنگ سکیٹ کرنے کے لئے کرونوں روپی کی علاقت سے آئیس فرمشن کرنا پڑتے ہیں یہاں پہ نیچرل فریزنگ ہے گاہمین کا ایک سکیم ہے کہ جہاں جہاں گاؤں میں جو ہمارا نیچرل پونٹس ہوتا ہے جس کو ہم زنگز ہوتا ہے یا کسی قسم کے جو آئیس سٹیگنیشن کا کوئی جگہ ہوگا وہاں ہم کھیل سکتے ہیں تو ہیل کانسل نے ڈسٹک ایڈمیسیشن میں یو ٹی ایڈمیسیشن نے لاداک میں خاص کر لاداک کے مختلف گھاؤں میں جو نا اس نیچرل پونٹس کو جو نا آئیس سکیٹنگ میں کنورٹ کرنے کیا کوشش کی ہے روریل ڈیولیمنٹ ڈپارمنٹ نے ایم جی نیرگا کے مادیم سے سٹیٹ سیکٹر یا ایوینٹسٹک پلان کے مادیم سے بہت سارے چگہوں پہ جو نا اس قسم کے چھوٹے چھوٹے رنگ بنائے ہوئے اور وہاں پہ ہمارے بچے خاص کر ویلنٹر اورگانزیشن کے مادیم سے ٹریننگ لے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں لاداک میں بہت پٹنشل اس گیم کی ونٹر خاص کر سنو سکی کو اور آئیس سکیٹنگ کو لے کے پورے ہندوستان میں اگر نیشنل لیول کے پلیئرز پروڈیوچ کر سکتے ہیں وہ صرف لاداک ہے جہاں سے آج آج تک وہ ایسے بھی کیا ہے نیشنل انٹرنیشنل کھیلنے کے لئے لاداکی لوگ گئے آپ سب نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں گیم ہوا تھا کازا کے سپیتھی میں نیشنل گیم سواتا بچوں کے لئے اور کنگل سے بہت لوگ گئے تھے تو ہمارے لوگوں میں نیشنلی ایک ٹیلنٹ ہے ہم کرکٹ اور باقی چیزوں میں کنٹری کے لیول پر کمپیٹ کریں ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن اس گیم میں اگر آپ لوگ محنت تھوڑا کریں گے تو آپ ایک نیشنل بڑیہ سے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل بننے کا برپور چانس ہے تو میرے اور سے اب سبھی لوگوں کو بدای لینا چاہوں گا اور عمیت رکھوں گا کہ یہ آئیس سکیٹنگ کے جو آپ ننے ملے بچے لوگ آگے بھی جل کے ابھی آپ کے پاس پار دس سال ہے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پاندہ بیس پچیس سال تک اب اس گیم کو کنٹنیو رکھ سکتے ہیں اور یہ گیم میں آگر آپ لوگ کو کسی چیز کی ضرورت پڑھیں جیسے آئیس شوز کی یا کسی ایکیومنٹ کی تو آپ اپنے کنسل کانسلر صاحبان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں ہمارے کانسل کے سکیم سے جس میں کانسلر صاحبان کے مادیم سے کسی بھی قسم کی سپورٹ ایکیومنٹ کی ضرورت پڑھتے ہیں تو وہ سبسیرائز ریٹ پہ سیونٹی پرسن سبسیری پہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں ہیں تو پیرنس کو اس کو لینے کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بہت خوصلی آئیٹمز ہوتا ہے یہ انڈیا میں نہیں بنتے ہیں کسی بھی قسم کی جو جو سپورٹ ایکیومنٹ ہے جو خاص کر آئیس سکیٹن سنو سکی یا ایمین ہمارے آرچری کے ایکیومنٹ وہ ایرو اگر آگر وہ انڈیا میں نہیں بنتے وہ ایمپورٹ ہو کے آتے ہیں ایکسپورٹ ہو کے آتے ہیں پاہر سے یہ ایکسپورٹڈ چیز جنہوں بہت مہنگا ہوتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک شوز کا کم سے کم پندرہ ہزار روپے کوسٹ ہے تو پیرنس پندرہ ہزار دے کے خریدنا جو انا اتنا وہ نہیں سمجھے گے تو وہ کانسلر صاحب آنکو اگر رجوع کرے گا تو وہ آپ کو تین ہزار چار ہزار روپے میں یہ یوٹ سرین سپورٹ کے آہ درو آپ کو یہ جوٹے وغیرہ ملتا ہے ایمین آپ کے کلاب کو جو میں ایک ریویس کرنا چاہوں گا آپ کے کلاب بھی جو نہ اگر آپ کے اپنے کنسل کانسلر سے آپ لوگ رجوع کریں گے تو وہ آپ کے کلاب کو بھی جو نہ کم سے کم بلک میں جو نے یہ آئیٹمز آپ کو دے سکتے ہیں تو انہیں چند باتوں کے ساتھ پھر سے میں ایک بار اورگنائزر کو دل کے امیگ گہرہوں سے بہاری بات دینا چاہوں گا اور میں یہی انہیں دکھوں گی کہ آنے والے دنوں میں جیسے ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آپ لوگ کسی کھیل کے کھیل کے ریلیٹڈ اور بھی چیز آپ اورگنائز کرتے ہیں جیسے رولر سکیٹنگ اورگرہ آپ لوگ کھڑا رہے ہیں ابھی ونٹر میں آپ لوگ سکیٹنگ کر رہے ہیں ہو سکتے کچھ اور یم جو ہے نا آپ لوگ بچوں کو سکھانے کے آپ لوگ کوشش کریں گے کیونکہ آپ کا یہ اورگنائزر اسی کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ خود انٹرز رکھتے ہیں ان چیزوں کے طرف تو ہمارے طرف سے اور کسی چیز کی بھی مدد ہو سکتے ہیں ہم ہمیشہ تیار ہیں ہم لیے آپ کے مدد کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو ساتھ ساتھ میری صاحب یہاں آئے ہیں پروفیسر صاحبان آئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں آنے میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کیونکہ یہ انکورجمنٹ ملتا ہے ہمارے آنے سے بچوں کو اور خاص کر اورگنائزر کو تو ہم سب یہاں پر آئے ہیں ہم نے بچوں کی حاصل آئے کی ہم نے یہاں کے اورگنائزر کے حاصل آئے کی اور امید کرتے ہیں کہ آنے والی دن میں آپ لوگ اس چیز کو کنٹیور رکھیں گے اور ہمارے اور سے کسی قسم کی مدد ہو سکتے ہیں تو ہم ہمیشہ تیار ہیں ہمارے کانسل ہمارے سیسی صاحب خاص کا کھیل کوتھ کو لے کے ہمیشہ کوششہ رہتے ہیں کہیں بھی جانے کسی بھی قسم کی اس قسم کی گیم کو اورگنائز کرنا ہو اس قسم کی گیم کو بوش کرنا ہو تو ہمیشہ کانسل ہم نے آج تک بھی اس قسم کو اس چیزوں پر کافی دیان دیا ہے اس کو پیرٹرائز کر کے ہمیشہ اس چیز کو آگے لینے کے کوشش کیا ہے اور آگے میں وہ کوشش جاری رہے گا تو پھر سے ایک بار آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں اور خاص کا حسن خالو صاحب جس نے مجھے دعوات دے کے آپ لوگوں سے ملنے کا یہ موقع دیا thank you thank you so much last question یہاں پہ جو جو پرائز ہیں ان کو دسٹریٹ کرنے کے لئے انہیں سب سے پیرے جوئے تھارٹ پوزیشن کے لئے رکیس کرتا ہوں ہمارے جرباندن سر سے پلیس اس پرائز کو دسٹریٹ کرنے کے لئے مہوش پاتیمہ تھارٹ پوزیشن پوزیشن ریہ اللہ مستفہ ہمارے 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 ناظرہ رنگتے لے صحیح رہے یہاں سے سیسان سے سیسان سے جمیتے بات لئے میں جوپنٹ کردے میں واپسا جہم اور میں موٹوزا قسمین جل ہمارے جوپنے سوئی موسیقی تو ہمارا ساتھ کچھ پلیئرز بھی جو پیچھلے کئی دنوں سے اس کیم میں کوچنگ لے رہے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتاؤ گے اور کتنے دنوں سے اور کتنے سال سے آئیس ہوکی کوچنگ کر رہے گیم کھیل دے میرا نام محمد علی حسر میں سانکو تھزگام سے ہوں اور میں نے ادھر کوچنگ لیا تھا لگ بک بیس تیس دن ہو گئے حسر پہلے ہم ادھر چلا تھے پندرہ دن کا کیم ہم نے سانکو میسر کے ساتھ چلایا تھا وہاں تھے اور اس کے بعد ہم یہاں آئے اور ادھر پندرہ سولہ دن ہو گئے حسر کیا کیا سیکھا اس کوچنگ کے دوران در تو بہت کچھ سیکھا سر سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھا کی میں تو سار کے ساتھ رہتا تھا کی آئیس کو کیس طرح سے بنانا ہے آئیس رنگ کو کیس طرح سے بنانا ہے اور ادھر ہم نے یہ سیکھا کی پلس تین میں بھی حالان کی جب ہم یہ رنگ بنا رہے تھے اس وقت بلکل جو ٹھنڈ تھی کرگل میں وہ بلکل چلے گئے تھے ختم ہو گئے تھے گرمی لگ بگ آگئے تھے اور دن میں تو لگ بگ تین ڈگری سلسل تک چلے جاتے تھے اور بلکل خراب ہوتے تھے اور ہم نے یہ سیکھا کی پلس تین میں بھی اس ٹیمپریچر میں بھی کیس طرح سے اس کو منٹین رکھنا ہے کیس طرح سے اس کو سیکیٹنگ کے لئے اس کو منٹین رکھنا ہے یہ سیکھا سر اور بھی بہت کچھ سیکھا سر سیکیٹنگ کیس طرح سے کرنا ہے اور یہ سب سر بہت بہت شکریہ پھر آپ کے پاس ہم ملوڈ آتے ہیں اب اپنا نام اور کتنے دنوں سے آپ کوچھیں گے میرا نام راہت شمیم ہے اور میں پچھلے دو سالوں سے چلا رہی ہوں آئیسو کی ابھی تک کیا کیا سیکھا اور تھوڑا پچھ شیئر کروں گے بہت کچھ سیکھا جس کے لئے میرے پاس شب نہیں ہے بہت کچھ کیس طرح تھانکس کروگے لاداخ سکیٹنگ کو آپ تھانکس کے لئے تو شب ہی نہیں ہے کس طرح تھانکس بولنے کے لئے تو شب بھی کم پڑ جائیں گے بہت بہت چکلے اپنا نام اور کب سے آپ کوچھنگ لے رہے ہیں میرا نام سائلہ باز ہے اور میں یہاں پہ دو سالوں سے چلا رہا ہوں اپنا نام اور آپ کہاں سے ہو اور کوچھنگ آپ کب سے لے رہے ہیں میرے نام رائیما بانو ہے اور میں درست کرینے والی ہوں اور میں نے اسی سال ہی یہاں پہ جوائن کیا پندرہ دن ہوا ہے نونو اپنا نام اور کوچھنگ کے بارے میں تھوڑا بتاؤ گے میرا نام محمد اجازی میں دو سال سے سکھ رہا ہوں بیٹا اپنا نام میرا نام احبیش فاطمہ ہے اور میں اس سالی آئی ہوئی ہے تو درست کو ابھی ہمارے ساتھ آخون مصطفی صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے ڈائریکٹر ہے سپورٹ دگری کالیج زنسکار کے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے سب سے پہلے تو آپ سپورٹس ڈائریکٹر ہو سر آپ کو بھی کافی کنسرن ہے ایسے گیموں سے ایسے ایکٹیوٹیز سے تو اس طرح کے انیشیٹیو جو لڈاقی سکیٹنگ ٹرسٹ یوٹسکیٹنگ ٹرسٹ نے لی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ لوگ کیم کر رہے سر کوچنگ کر رہے چھوٹے بچوں کو کس طرح دیکھتے ہیں سر ایسے انیشیٹیوز کو جی سر اس کا جو میں سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی بتایا جو یوسف صاحب جو ہمارا کوچ صاحب جو لڈاق یورپ سکیٹنگ کا انہوں نے پہلے جو 2019 میں رولر سکیٹنگ سے سٹار کیا رولر سکیٹنگ تو سیم ٹو آئیس آکی کا ہوتا ہے سر سیم ہی شوز ہوتا ہے تو ڈگری کالیش کے اندر انہوں نے سٹارٹ کیا اس میں ہمارے بچے ڈگری کالیش سے بھی بہت بچے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس نے اچھا کوچنگ کروا کہ یہاں سے ہمارے بچے کو سٹیٹ تک پہنچایا تھا سٹیٹ کھیلنے کا سر تو اس کے بعد ہمارے یوسف صاحب نے جو یہ پندران دن کا یہ پھٹین ایس کا جو یہ رکھانا سر اس میں کیا ہوئے سر ہمارے بہت سے بچے جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں جو ایج کوئی کٹیگری اس میں نہیں تھے تو اس نے اچھا اس کو بچوں کا انگیج کیا تاکہ میں اس ٹیپ کا سپورٹس ایکٹیویٹی لڈاق کے اندر بہت ایک کامیاب ہے کیونکہ باقی کرکٹ پروبال تو ہوتے رہتا ہے تو اس میں کیا ہے ایک تو رولر سکیٹنگ میں بھی اور دوسرا اس اس میں بھی بہت ہمارے بچے آگے نکل کے اس سال ہمارے بہت سے بچے نیشنل سپورٹس جیسے نیشنل سٹیٹ نیشنل تک پہنچ گیا ہے تو اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے بچے آج کل موبائل کے اندر بہت بیزی رہتا ہے جیسے آج یہ جو پوسٹرز انہوں نے بنایا اس موبائل اس پوسٹر میں بلکل ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ موبائل کے کتنا ڈس ایڈوینٹیجس بچوں کے اوپر ہو رہا ہے تو ہمارے یوسف صاحب جو کوچ صاحب نے یہ ایک اچھا ایک سٹیپ لیا کہ بچوں کو یہاں پہ انگیج کیا آفٹر کالیج آفٹر سکول آفٹر ٹویشن کے بعد بچوں کو یہاں پہ آنا ہوتا ہے ایک اچھا ایک اپنا ٹریننگ لیتا ہے پھر آگے بچے کو سٹیٹ کھلنے کا نیشنل کھلنے کا ڈسٹرک کھلنے کا اس طرح کا موقع مل جاتا ہے تو بچے کو ایک اپریشیٹ ہو جاتا ہے اور بچے کالیج کے اندر بھی ہم ایک فری ٹائم میں ہم نے یوسف صاحب کو بلا کے ہم نے کوچنگ کروایا تو ہمارے بچے کیا ہوتا ہے کالیج میں بھی آنے کو کالیج آنے کا ایک انٹریسٹ بچوں کے اندر ڈبلوپ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک کوچنگ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک انٹیٹینمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ آج ہمارے بچوں کو مل رہا ہے کرگل کے لداخ کے تو آگے بھی ہم سوچ رہا ہے کہ میں بھی یوسف صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہوں آگے بھی ہم اس کوچنگ کو اور بھی آگے بڑھانے کا ہم اور گیا بھی اچھا کرنے کا ہم سوچ رہا ہے سر تینکیو سر بہت بہت شکریہ تو درشکو ہمارے ساتھ آخون مصطفی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ڈریکٹر سپورٹس ہے ڈگری کالج زنسکار کے اپنا ویو جو ہے ہمارے درشکوں تک شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ تو درشکو برابر ویجولز لداق یوت سکیٹنگ دور آج کنکلیوڈنگ ڈے کے موقع پر ویجول صاحب لوگوں تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا تھا انجینئر پنسک تاشی صاحب میرے ساتھ جڑیں گے آج کے مکھیہ تیتی آج کی چیپ گیسٹ ایگزیکیٹیو کانسلر ہے ٹوریزم اور زنسکار ایفیرز کے بہت بہت چکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے ساتھ سو پہلے تو یہی کوئشن ہوگا سر کی اس طرح کی انیشیٹیو کو الہیڈی سی کانسل آپ کی سرے دیکھتے ہو سر کیونکہ ایسے چیز جو ہے ٹوریزم ڈیپارمنٹ یا یوٹھ سپورٹس کے علاوہ بھی آپ والینڈر ارگنائزیشن بھی آ گیا بچوں کو ٹرین کر رہے سر پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی انیشیٹیوز کو آپ کیس طرح دیکھتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کچھ جگوں پہ انہیں سپورٹ نے مل رہے سر جیسے یوٹھ سریزن سپورٹس دورہ انہوں نے وہ والا رنگ مانگا تھا انہیں دیا یعنی پتہ نہیں کچھ پرابلم بھی ان کو آیا ہے تو ارال ایسے ایگزیکیٹیو کانسلیٹ ٹوریزم اسے کس طرح دیکھتے ہو سر اور اسے سپورٹس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو مجھے بہت اچھا لگا کہ آج جو ہنا لداغ یوت سکرٹنگ ٹرسٹ یہ ایک انجیو سے اورگانیزیشن سے خاص کر سپورٹ ایکٹیوٹیز کو یہ لوگ پرموٹ کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈو ویکس کا جو بیسک ٹریننگ سنیم نے بچوں کو دے کہ آج کنکلویٹنگ سرمونی ہو رہا ہے اور اس چھوٹے سے رنگ بھی انہوں نے کیا ہے تو برپور جو نیچرل فریزنگ کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سال جو نا ہمارا مین جو آئیس سکیٹنگ رنگ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو انہوں نے ایک تیمپریری رنگ یوت سرویزن سپورٹ نے وہاں پر بنایا تھے لیکن وہاں پہ بھی رگولر ٹریننگ ڈپارمنٹ کے اور سے کسی اور انڈیوز کے اور سے کرتے آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو وہ فیسلیٹڈ نہ کر پائیں تو اگلے سال کے لئے ہمارے کانسل کی کوشش ہے سی سی صاحب کی بگل میں جو آئیس سکیٹنگ رنگ بن رہا ہے وہ بڑی طریقے سے نیشنل لیویل کا سکیٹنگ رنگ وہ بن جائے گا وہ بننے کے بعد خاص کر جنیوری اور فریری کی مہنے میں نیچرل فریزنگ پہ کوئی بھی اس قسم کے ارگنیشن وہاں پہ بیسک ٹریننگ کنٹک کروا سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں اب لوگ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لیویل کی آئیس سکیٹنگ رنگ بھی ہمارے کرگل میں بن رہا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا وہ کروڑوں روپی کے لاغت سے بن رہا ہے اگر اس کو بننے کے بعد پھر تو ٹوئنٹی فور انٹو سیون سیزن بر جانا وہاں پہ اس قسم کے گیم کو بڑاوہ دے سکتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آج لڈاکریت سکیٹنگ ٹرس کے اور سے اس کو بچوں کو جانتے ہیں انہوں نے بچوں کو موبائل گیم کے ڈی میریٹس اور میریٹس کے لیے انہوں نے ساتھ میں سیمپوزم جیسے پوسٹر وہ بھی رکھا ہے کمپیٹیشن بھی رکھا ہے تو انہیں بچوں نے اپنے ٹائم کو سکیٹنگ پہ دینے کا ان کو کیا فائدہ ہوا اور موبائل سے ہٹنے کے دو چار گھنٹے جہاں جدنے در وہ یہاں پہ گیم کھیڑ ہے اس کے ہٹنے سے ان کو کیا کیا فائدہ ہوا سب انہوں نے اپنے من کا وہ جو ہے نباباد انہوں نے اپنے پوسٹر کے ذریعہ پہ کیا ہوا ہے تو باقی آپ لوگانتے ہیں کہ کانسل کے اور سے لڈاک میں جو پٹنشل آئیس سکیٹنگ کو لے کے ہے جو ونٹر سپورٹ کے لے کے ہے اس کو یوٹی اور یوٹی ایڈمیسٹریشن اور ہل کانسل جو نباب پر پور کوشش کر رہے ہیں اس کی کیسے ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لے جا کے بچوں کو یہ فیسلٹیٹ کروائے ہیں سر کس طرح دیکھتے ہیں سر آنے والی دنوں میں ایسے گیمز کو پتہ لڈاک میں بالخصوص کارگل ڈسٹرک میں اس گیم کے فیوچر آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس گیم کا فیوچر پورے ہندوستان میں اگر اس کی پٹنشل اور اس کی فیوچر ہے مجھے لگتا ہے لڈاک اور ہمالین شیطر کی کچھ کچھ سٹیٹس میں کشمیر میں بھی ہیں لیکن کشمیر میں اس گیم کو زیادہ وہ بڑا زیادہ وہ لوگ انٹرس نہیں لیتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں لیکن لڈاک میں خاص کر سنو سگی کو لے کے اور آئیس سکیٹنگ کو لے کے پچھلے دو چار سالوں سے جو نا چاہے وہ گامل نیول پہ ہو چاہے وہ والنٹر اورگنسیشنز ہو وہ ونٹر کے دو مہینے جو نا یہ لوگ بلکل بری طرح اس میں جڑا ہوا ہے اور بچوں کو ٹریننگ دینے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور کانسل کے اور سے بھی جو نا ان کو فیسلسیٹ کرنے کے لیے اپنے کانسلر اور سائبان کے مادیم سے ایکیومنٹ پروائیڈ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جو سیونٹی فائی پرسن سیپسیڈائز ریٹ پر ملیں گے جو پندرہ ہزار کی آئیس سکیٹنگ شیوز اور یہ سکیٹس ہے وہ کم سکم چار ہزار روپے میں ملتے ہیں وہ دیسٹک یوز سرسن سپورٹ ڈپارمنٹ کے مادیم سے آنڈربل کانسلر سائبان کو اس کو پروپوز کرنا پڑتا ہے پیسہ رکھنا پڑتا ہے تو اپنے کانسیچونسی کی جنہیں بھی کلپ ہے یا اس قسم کے برننگ ٹیلنٹیٹ سپورٹ پرسن ہے ان سب کو کانسلر سائبان سے مل کے اس کا فائدہ لینے کی کوشش کرنے چاہیے بس آخری سوال ہوگا سر کچھ روز قبل آپ لیفٹرین گاورنر صاحب سے آپ ملے سر تو کیا کیا مددون پر ڈسکس ہوا آپ نے پارٹیکیولر زنسکار کو ہی وہاں فوکس کیا یا پورا ڈسٹرک کو لے کے آپ نے وہاں ڈسکس کی اور آپ کے ایک برننگ ایشیو سے سر زنسکار کو لے کے ڈسٹرک سٹیٹس فورز زنسکار کو لے کے اور ساتھ ساتھ سورس کے مطابق ہمیں یہ بھی سنائی دے رہے سر کہ آنے والے انتخابات میں چاہے الہیڈی سے کانسل ہو یا لوگ سباہ الیکشن ہو اگر آپ کے مددون پر کنسرن کھڑا نہیں اترتے تو آپ آنے والے دنوں میں انتخابات جدنے بھی آ رہے انہیں آپ بائیکارٹ کرنے جائے دیکھیں جی لڈاک ان پوس یوٹی 2019 کے بعد جو نا پورے لڈاک میں جو نا پولٹیکل سیچویشن کچھ سٹیبل نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ریسل نے ہمارے ہمارے آنرابل لیفٹین گورنر جو آرکے ماتھور صاحب کا تباہ دلا بھی ہوا یہاں سے تو نیا گورنر صاحب بیٹی محشرا صاحب آئے ہیں اور وہ لڈاک کے ہر سٹیک ہورڈر چاہے وہ کانسل کے ممبر سو چاہے وہ باقی ایک ایک کر کے مل کے جو نا لڈاک کے سیچویشن پہ وہ اپنا فیڈبیک لے رہا ہے انپوٹ لے رہا ہے تو اسی سلسلے میں مجھے بھی وہاں پہ جانا ہوا اور ہم نے اور ہر لڈاک کے بارے میں لڈاک کے سیچویشن پہ یہاں کے سوشو پولٹیکل سیچویشن پہ خاص کر یوٹی بننے کے بعد ایک پکلر سیچویشن ہے جو پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے جہاں پہ یوٹی ایڈمیسٹرشن بھی ہے جہاں پہ ہل کانسل بھی ہے جہاں پہ پیارے بھی ہے اور کسی اس میں نہیں لکھا ہے کہ کون سا گورننس کس کے انڈر سے تو بزنس بلکل نہیں ہے جو تین سال میں جو آنے ابھی تک ایسے ہی چل رہے ہیں کہ کہیں کوئی سسٹم جو آنے کلیر فکیشن کہیں نہیں ہے ہل کانسل دونوں نے آج تک ہمیشہ کوشش کیا ہے گورنمنٹ کو یہ بتایا ہے کہ ہل کانسل کو کیسے ایمپار اور ڈیس ایمپار جو لوگ بولتے ہیں کیا جائیں اور سٹنگتن کیا جائیں ہل کانسل کو میرے نظر سے آج تک یوٹی آنے کے بعد ہل کانسل کافی ڈیس ایمپار ہو چکا ہے آلڈری تو یہی دو پبلک ایلیکٹڈ گورننس ہیں لڈاک میں جو ہل کانسل لے اور کرگل اس کو ایمپار ہونا چاہیے یہی چیزیں ہم نے گورننر ساب کو بتایا اور ساتھ ساتھ میں یوٹی بننے کے بعد لڈاک کو جو نا جو دو ڈسٹکر جو ڈمان تھا چاہے وہ نوبرا ہو زانسکر ہو زانسکر والوں نے تو پچھلے دو آزر انیس کے الیکشنز میں پورے ایک ہیسٹوریکل یہ ایسا ایک ڈیسیجن کیا کہ پورے زانسکر ایک ہو کے ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیا جو پیرزنٹ الیکٹ ہو کے ہمارے ہونروربل ایمپی صاحب ان کو ووٹ دے کے اور ان ریٹرن میں ہمارا کمیٹمنٹ تھا کہ زانسکر کو ڈسٹک دلانے کا جس کے لیے ایلیکشن کے دنوں ہمارے ایمپی صاحب خود آئے تھے بی جی پی کے کچھ جنرل سیکٹریز وغیرہ پر سب ہی نے یہ وعدہ کیا کہ زانسکر کو ڈسٹک دے دیں گے لیکن چار سال نکلنے والا ہے اگلے تو تین چار مینے میں ہیل کانسل کرگل کے الیکشنز بھی ہے تو تین ہی مینے بچا ہے کورٹ آف کنڈک ہونے کے لیے تو اس تین مینے میں اگر زانسکر کو ڈسٹک دیتا ہے اس کمیٹمنٹ پر اتارتا ہے تو زانسکر کے لوگ پریسنٹ گورنمنٹ اور پریسنٹ ایمپی صاحب کا بڑا بڑا مشکور رہیں گے اگر نہیں اتارتا ہے تو جن لوگوں نے زانسکر میں اس وقت اس کو یونیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک ہی پارٹی کو ووڑ دینے کے لیے جتنا مشکت لوگوں نے کیا ہے چاہے وہ ہمارے بدھیس ایسیشن کے ہو ہمارے سٹوڈن یونین کے ہو ہمارے گونپا ایسیشن کے ہو مسلم ایسیشن سب مل کے تو مجھے لگتا ہے ان پر بہت بڑا ذمہوری ہے کہ آگلا ایلیکشن وہ کس طرح سے لڑے اور کس قسم کے حالات زانسکر میں وہ پیدا کریں بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ تھے درشکو ہمارے ساتھ انجینئر پنسوکتاسی صاحب ہمارے ساتھ جو رہے تھے ایگزگیٹیو کانسلر ٹوریزم اور زانسکار ایفیئر سے ورال سپورٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیولیمنٹل ایشیوز کو لے کے سپیشلی زانسکار ڈسٹک سٹیٹس فور زانسکار کو لے کے ہمارے ساتھ روبرو تھے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ تو درشکو لڈاق یوڈ سکیٹنگ ٹرسٹ دوارہ کنکلیوڈنگ ڈے آف کوچنگ کیمپ کے برابر ویجوز آپ لوگوں تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہے تھے آج کنکلیوڈنگ ڈے ایش کوچنگ کیمپ کے تو ہم نے بھی اپنے طرف سے کوشش کی تھی کی ویجوز جو ہے کنکلیوڈنگ ڈے کو لے کے آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خیتے لڈاق کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کے باقی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ میرے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ جلے